موسیقی آرے شاگر شرابی آرام جانت تُنہیں میری جندگی کو غربات کر دیا جدر جاتاں لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں کام نہیں دیتے ہیں اور دھکے مار کر بھگا دیتے ہیں اور کچھنگ کارنات سالے تیجھے چلو بھرپانی میں دھوک کے مار جانا چاہے آرے تیری بہن تو بچلن نکل گئی کلنگ کی تھیرے پھر بھی تو دنیا کے سامنے مو دکھاتا ہے اے لوگوں کی گالی اور تانہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا گابو اس جندگی سے چھا مار جانا ٹھیک آج شبہ سے ساراپ میں رہا ہوں اور اتنا گھٹیا ساراپ میں رہا ہوں کہ جتنے جلدی ہو سکے میری بہت ہو جائے اتنا ساراپ پیوں گا اتنا ساراپ پیوں گا کہ آج یہ دنیا چھوڑ کر کے چلا جاؤں گا بہا بہیا بہا جو انسان ساراپ پینے والوں کو دیکھ کر جلتا تھا آج جو انسان خوش ساراپ پی کر چل رہا ہے ایسی امید آپ سے نہیں تھی بہیا کہ آپ اس نرک کو اپنے مو سے لگا کر رکھی آپ وہ دن بھول گئے کہ تمہارے بہت کی برات تمہارے درواجے پہرائے تھی ساگر ساراپی کے کاران واپس چڑھی گئی تمہارے ماتے پہ کلنگ کا ٹھیکہ لگ گیا تمہاری بہت بدنام ہو گئی اور آپ یہ سب بھول کر ساراپ پی رہے ہیں تمہارے جیسے بھائی کو تو چلو پھر پانی میں دھوٹ کے پہنچ جانے چاہیے ساپ آپ نے اس بہن کی راکھی کی لاج بھی نہیں رکھا بہن کے ایک چک کا بردہ لینے کی بجائے آپ ساراپ پی رہے ہیں آپ سے تو دوستی کرنا تو بیکار ہے میں کسی دوسروں سے دوستی کرلوں گا لیکن آج کے بعد آپ کو میں اپنے دوست اور بھائی نہیں سمجھوں گا کسی اپنی بہن کے اچھا نہیں کر گیا وہ مجھ سے دوستی کیا کرے گا آپ میرے پیچھے مات آئے گا میں آپ کو ساراپ پی رہے جگا آپ کو مردہ کیا وہ سینٹ مٹے کیا ارے انکارنات اگر اس طرح سے تو ساراپ پیٹا رہے گا اس طرح آپ ایک دن تیری جان لے لے گی انکارنات اٹھ اٹھ انکارنات اٹھ اور نکل جا آگے ایک پہالی ہے اسی پہالی پر ایک مندر ہے مندر کے پیچھے ایک کارتوز بھرا ہوا بلٹ اور دو نال کی بندوق آئے اپھا لے اس کارتوز کے بلٹ کو اور بندوق کو بدل لے اپنا نام بنجا اونکارنات سے ڈاکو ازمان سے چکا لے اپنے بہن کے اپمان کا بدلہ ساگر سرابی سے جا اونکارنات جا یہ بول لے والی کون میں ماں بھوانی بول رہی میں ماں بھوانی ساری دنیا تیری جے جے کار کرتی ہے میرے ماں تو ہر انسان کو راستہ دکھاتی ہے اگر آج مجھے جندگی دی رہی ہے اور جینے کا ایک شہارہ بتا رہی ہے تو میرے اندر اوہ ساحس اور اوہ بل دینا ماں جس سے میں اپنی منجل کو پراکس کر سکا ماں نے بتایا کہ آگے پہاڑی ہے پہاڑی کی پیچھے مندر ہے مندر کے پیچھے کارتوس بھرا بلٹ اور وندوق کا بانہ ہے میں سب سے پہلے چل رہا ہوں وندوق کی تلاز کرتا ہوں جس وقت میرے ہاتھوں میں وندوق کا بانہ ہوگا یا انکارنات اتنیہ سے ختم ہو جائے گا آت لیکن انسانیت کی جندگی جیتا رہا لوگوں کی گالی کو سنتا رہا لیکن انکارنات انکارنات نہیں بلکہ ایک سیطان بن کر اپنی جندگی کو بھی دیا اور اے شاگر شرابی تو نے تو مجھے جینے دیا نہ تو مرنے دیا بچھل رہا ہوں وندوق کی تلاز کرنے کے لیے آگے آپ لوگ سے ملاقات کروں گا جندگی رہے گی تو موسیقا 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 موسیقی 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 ہاں میری بات کہ انکار پت کرنا چاہتا ہے میری ایک سکرینی انکار دیکھنا بول گیا جائی سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے سکرینی انکار دیکھا ہے میری بات کہ انکار دیکھنا چاہتا ہے میری بات کہ انکار دیکھنا چاہتا ہے مجھے کچھ پستہ دے دی 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 لہتو میری بات پر جائے گی سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے مجھے کچھ پستہ سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے سکرینی انکار دیکھنا چاہتا ہے موسیقی 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 شیعہ بھرماتمہ یہ لڑکی تو بیہوسی حالات میں ہمیں اس کی ساسے چل رہی میں کروں تو کیا کروں اگر اسے اٹھا کر کے ہاں شپیٹر لے جاتا ہوں کہیں پرساسر کی نجر پڑ گئی کہ پرساسر مجھے دوڑا کی بولی مات دے گا اور اسی حالات میں اگر اسے میں چھوڑ کر چلا جاؤں گا پرماتمہ مجھے کبھی نہیں معاف کرے گا لیکن ایسے حالات میں میں اس لڑکی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا نہ اس کے لئے مجھے اپنی جان کی قربانیاں دینا پڑے میں اس کے لئے اپنی جان کی قربانی دے دوں گا لیکن اسے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لسکیوں پر پانی کا چھٹا مارکا اگر یہ ارکی ہوش میں آگے ٹھیک ہے نہیں میں اسے اپنے کندے سے اٹھا کر کے ہاسپیٹر ترگل ہو جاؤں گا یہ لڑکی ہوش میں اسے اپنے بات بولاتا اور اس سے کچھ معلوم کرتا دھر آؤ دھروں نہیں میرے بات آؤ کیا بات ہے میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا پوچھئے آپ یا پوچھنا چاہتے آپ میں گھر سے سریے گھر مجھے جواب دیجئے موسیقا موسیقا موسیقی 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 مجھے تیرے چاچا ہے؟ یا تو اپنے چاچا کا نام مجھے باتا سکتا ہے؟ مجھے کیا نام ہے تیرے چاچا؟ میرے چاچا بناب ستادر چلا بھی جس وقت کا خوشیت جان تھا وہ گھڑی میرے پاس آئی ہے یہ اسی سادر سرابی کی بھاتیجین ہے جو کمینہ سالہ میری پہن کے ماتھیں پر غلق کا ٹھیکہ لگایا ہے چھے میں آتا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں اور کلاس اس کتنے سالے کے دروازے پر پہنچا دوں جب وہ اس کی لاز کو دیکھے گا تو اسی احساس ہوگا کہ دوسری کے مریاد آپ ہوتی کیا ہے لیکن نا یہ کیا سوچ رہا ہو؟ ارے میری دوسمنی ہے تو شاگر ساراوی سے دوسمنی ہے اس نے میرا کیا بھی یادا ہے اگر میں اس سے باپ دیتا ہوں تو کیا بھی جائے گا میرے پاس کی اس نے آج مجھے اپنی جوا سے بھائیا دیکھ کے بلایا ہے اور ہم نے اپنی جوا سے اسے بہن دیکھ کے بلایا ہے اگر آج میں اسے دنیا سے ختم کر دیتا ہوں اس دنیا سے بھائی اور بہن کا رشتہ ختم ہو جائے گا بھائی اور بہن کا بڑا ٹوٹ پیار ہوتا ٹوڑ بندھن ہوتا چا میں اس سے کچھ نہیں کہوں گا نتش پر بھولی چلاوں گا تنجرہ جا رہا ہو یہ بتاؤ تو اس چنگل میں کیسے آئی ہے اہاں جب اپنے چاچا کے پاس گئی سوچ گئر میرے چاچا مجھے پیسہ دے دیں گے وہ دوائے لکھے اپنے بابی پاس میں چھوڑن تکھاؤں گی لیکن بھائیہ جب اپنے چاچا کے پاس گئی بولی کی چاچا مجھے کچھ پیسہ دے دیں گے تو میری بابی مر جائے گی لیکن میرے چاچا مجھے پیسہ رہی گے مجھے مر کر دیئے اور اس کے آگے میں کچھ نہیں جانتی کیسے جنگل میں میں کیسے آئی ہوں مم مالک ہوا اس جنگل میں لہ در کے بیٹیوالا کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا ہے یہ جنگل ملا کر کے پھیکنے والا وہی ساگر سراوی ہے سالا لیلارارا جنب کیا کہا تیری بھاوی کی طویت خراب ہے رو نہیں کیا اپنی بھاوی کا نام بجے بتا سکتی ہے بتا تیری بھاوی کا نام کیا ہے میری بھاوی کا نام کیا ہے یہ کیا کانا سے سن رہا ہوں یہ سننے سے پہلے آج میری موت کیوں نہیں ہو گئی یہ کیا کانا سے سن رہا ہوں کہ آج میری بہن کی سالات پر پہنچ گئی کہ گھر میں دوا کرا نکلے پیسے کیا سوچا اور کیا ہو گیا سوچا میری بہن اتنے بڑے گھر میں جا رہی ہے مالک اسے ہمیشہ خوش سال درکھے گا لیکن آج گھر میں دوا کرا نکلے پیسے نہیں دھتے گی اور بہت سے رہ رہ گیا بہت سے رہ گیا بہت سے رہ گیا بہت سے رہ گیا شاہ säger دانچلا شاہ کہا کہ تمہارنزدی میں لوگوں کے پاس نہیں پیسے مانگنے کے لئے تمہیں کوئی پیسے نہیں دیایا یہ دنیا میں غریبوں کو جننے والا کوئی نہیں ہوتا ہے یہ دنیا میں قیمت ہے تو صرف پیسے والوں کی قیمت آپ اور تو اپنے چاچا کے اقواز گئی تو پیسہ نہیں دیا دولکہ تمہیں بے دردی سے مارا نہیں رجلہ اگر تمہیں دنیا میں کہیں پیسہ نہیں ملا تیری بھاوی کی دوک کے لیے تو لاچار تیری بھاوی کی دگی اور موشلہ رہی ہے تو رجلہ تیری بھاوی کی دوک کرانے کے لیے پیسہ اپنی بھاوی کا علاج کرا بھاگوان کریں کہ تیری بھاوی دنیا میں سلامت رہے میران جنا اسی پیسے کے لیے تو دربدر کی ٹھوکری کریں اپنی جندگی کو دعب لگایا ہے تو آج پیسہ لینے سے انکار کیوں کر رہی ہے بتا پیسہ لینے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بتائیے کہ آپ کا ناپ کیا ہے اور آپ کا ہاتھ کے رہنے والے کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آرے کسی پیسے کی ہو سکتا ہے نا تو میرے ہاتھوں سے پیسہ لے کے جا اور اپنی بھاوی کا علاج کرا جب تک اپنا ناپ نہیں بتائیے جب تک بہتا میں آپ کیا کریں گے اچھا دربدر سنکٹ کھڑا ہو گیا ایک طرح بہتی جندگی اور موت کسٹا ہو نہیں تو اسی طرح اگر اسے اپنا ناپ نہیں بتاؤں گا تو میرے ہاتھوں سے پیسہ نہیں لے کر جائے گا اگر میں آج اسے اپنا سچائی بتاتا ہوں میں سنگیتا کا بڑا بھائی امکوار ناپ جب میں ہاتھوں سے پیسہ لے کر جائے گی جس کی بھاوی ماں سے ہی پوچھے گی کہ رنجنا یہ پیسہ تمہیں کس نے دیا ہے رنجنا ہی بتائے گی بھاوی ماں یہ پیسہ تیرا بھائی مجھے دیا ہے آج تیرا بھائی ایک چور اور ڈاکو بن گیا ہے یہ بے سبد کو سنے گی کہ کئی ہو سکتا اپنی سالات میں صدوے کو نہ برداز کر سکے اور یہ دنیا چھوڑ کر اس دنیا پہ چلی جائے یہ بہیسہ کس کام کا ہوگا مہمو چا میری بہت ہی رہے گی دنیا پہ کس کام کی ہوگا نہیں بہتا یہ جنگی بچانے کے لیے میں شروع اپنی جنگی کو تاپ میں لگاؤں گا آج میں اسے اپنی سچائی نہیں بتاؤگا کسی نہ کسی بہانے سے پیسہ دیکھ کر اسے گھر ضرور پہ دیکھتا رنجلا بھئی تم میرا نام جاننا چاہتی ہے ہاں بھئی ارے کہیں ایسا نہ ہو کیجی جباہ سے تم بار بار مجھے بھئی کہہ کے بلا رہی ہے میرا نام سننے کے بعد مجھ سے نہ برک کرنا سکتا نہیں بھئی ایسا کچھ نہیں ہے اپنا نام بتائیے لے بھئی نام جاننا چاہتی ہے آنسا میں آج تُشھے اپنا نام بتاؤں گا رنجلا 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 مجھ سے ڈاکو اہمار سکتے ہیں تنگمہ ساکتلا اے رنجلا مجھے طلیم پہلے بتائیا نا جیسیبان سے پہلے بتائیا نا بھائیے کہتا ہے میرا نام سنے کے بعد مجھے نفرس کرنا سنو گڑ گئی شاہ باتے جو دور بھاگ رہی ہیں اللہ مجھ سے مجھے موسیقی 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 میں بھی ایک انسانیت کی جندگی جینے والا انسان تھا ایک انسانیت کی کوشن سے مرندے تھے جنہوں نے مجھے بندوق کا وانہ اٹھانے کے لیے مجبور بنا دیا جنجلا ہم نے جس وقت اپنے ہاتھوں میں بندوق کا وانہ اٹھایا ماں بھوانی کی سو بند کھایا یہ کسی کے گھوٹ پستو نہیں رہی کروں گا کسی کے مانگ کے سندھور کو نہیں مٹاؤں گا حمیرہ جیدالت کو لوٹوں گا اور ان گھروں پہ مخائرات مار دوں گا جنجلا چھ سوٹ تو نے اپنی جوا سے مجھے بھائیا کہکے بلایا تھا اس وقت مجھے میری بہت کی یاد آگئی یہ برشوں بعد کسی نے یاد مجھے اپنی جوا سے بھائیا کہکے بلایا لیکن وہ آبھاگا بھائی ہو کہ جب سے میری بہت اپنے سے سنان گئی آدھ طلق مجھے دیکھنے کے لیے پرستا رہا کبھی ملاقات نہیں کرتا لیکن تجھے اپنی جوا سے مجھے بھائیا کہا تو مجھے سب سے بڑی کسی ملی کہ آج اس لوگیاں سنسار میں کسی نے مجھے بھائیا کہکے بلایا آج جوا آج جوا بیسہ تجھے دے رہا ہوں یہ حراب کی کبائی نہیں ہے اس آدمہ وقتی روٹی ہے کھاتا اور اپنی جمدگی کو مٹاتا ہے لیکن میں اوہ بدنصیب انسان ہوں کہ ایک وقت کی روٹی کھا کے جندگی کو مٹاتا ہوں یہ میرے کھون اور پاسیلے کی کبائی ہے میں تجھے حراب کی کبائی نہیں دے رہا ہوں مانج میرے ہاتھوں سے پیسہ لے لے اور لے جائے کر اپنی بھاوی کی نظر کارے لے اور پیسہ لے جا اپنی بھاوی کی دوا کرا آگا تجھے اور پیسے کی ضرورت پڑتی ہے کسی جگہ اسی پہالی پر چلی آنا اور ابھیمان سنگھ کا نام لے کر کے بلانا ابھیمان سنگھ تیری مدد ضرور کرے گا بھائی گا چھا مجھ سے جانے پہ گلتی ہو گئی چھا مجھ سے جانے پہ گلتی ہو گئی آپ مجھے اچھا مات نہ دیجئے انہیں کوئی گلتی نہیں کیا بلکہ آج سمان کو سکھ لیا ہے جو گریبوں کی کھون چوستے ہیں انہیں کے بائشوں پر ایشوں آراب کرتے ہیں چھا اور انجنا اور اپنی بھاوی کا علاج کراؤ میں تو بس سے لکھے جا رہی ہوں لیکن ایک بات کہوں گی بول آپ اپنا کیا رکھنا بھائی ارے بگلی تم میری چندہ کیوں کر رہی ہے ارے چندہ جی چاہاں بھروسہ ہے آج میں تیرے کھڑے ہو کے سامنے بات کر رہا ہوں ہو شکتا ہے کہ کل کا سورج مجھے دیکھنے کو نہ مجھے شکتا ہے شکتا ہے شکتا ہے اور اپنی بھاوی کا علاج کراؤ شکتا ہے اپنس کے سورج ہوتاں اور موسیقی 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 تیرے وغائی کے لئے اپنی جار کی قربہ لگے سکتا ہے آپ کو کسی گھر کی امانت تھی جس کی نظروں میں تو مر چکی ہے لیکن آن کے بعد یہ ابھیمان سکھ تیرے سر پر ہاتھ پرتر کے ماں بھوانی کی سوگند کھا رہا ہے وہ ابھیمان سکھ کسی گھر کی نہیں بلکہ داکو ابھیمان سکھ کی تھرم کی بچ ہوگی شاہو میری بہن بہر بہر کبیرہ سایہ تریف پر اپنا در افتا کر دیکھے گا یہ ابھیمان سکھ اس کی آنکھیں نکال کر کے جبی میں رکھتے تھا وہی مجھے اپنے پر احسانی ہمتی ہے ایک بار تل سے یاد کرنا ابھیمان سکھ کو یا گلانا یہ ابھیمان سکھ تیرے پاس تیرا تایا بن کر آئے گا آرے میں بھائی کھوڑا لوگ ہے اگر اس دنیا اس دنیا میں میں جندہ رہوں گا ایک میں ایک دن کچھ سے ملنے کے لیے تیرے گھر جاروں رہوں گا شاہو شاہو بھائی موسیقی وہ نے اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ افیوانسی کی بہر کو فکا ہے وہ نے پاس ہزار کا پچاس ہزار بنایا ہے مجھے سوٹ سمیت واپس کرنے کے لئے تیرے پاس آؤں گا کبینے کتے کچھ ایسی موت ماروں گا ایسی موت ماروں گا کہ تجھے کلوں پانی نسیب نہیں ہوگا اگر پانی نسیب ہو گیا تو پانی دینے والا نسیب رہے ہو ہر ہاں ہو ترے پاس دیکھتا ہو کہ میرے ہاتھوں کی تجھے کون بناتا ہے